اپنی اسٹھپی کو سویکھار نہیں کر پاتا تب بھی کروڈ اپتم ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر تمہارے جیوان میں کروڈ جلتا ہوں جگہ جگہ نکل آتا ہوں تو اس کارک یہی ہے کہ تمہیں ایک بجی ہوئی لانٹن لیل ہوئے چل رہے سوچتے ہو کہ پرکاس ہاتھ میں اس لئے کوئی ٹکرائے گا نہیں لیکن ٹکرہات ہوتی ہے سچ تو یہ ہے کہ سوائے ٹکرہات کے تمہارے جیون کے مارک پر کچھ اور ہوتا ہی ہے جن سے پرچت ہو ان سے ٹکرہات ہوتی جن سے اپرچت ہو ان سے ٹکرہات ہوتی مطروں سے ستروں سے سوائے ٹکرہات کے تمہارے جیون کی کتھا کیا ہے جو بھی پانس آتا ہے اس لئے ٹکرہات ہو جاتا ہے اور تو تم بڑے کروز سے بھر جاتے ہیں اور صدر دوسرا دوسری دکھائی پڑتا ہے کیونکہ تم یہ تو مان نہیں سکتے کہ تمہارا دیا بجھا ہوا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں جو روشنی وہ کھو گئی تم ہاتھ میں اندھیرہ لے کے چل گئے یہ تو تم مان ہی نہیں سکتے جب بھی کوئی ٹکرہاتا ہے تو اتردائیت دوسرے کا ہے وہی جمعہوار اس لئے کروز پیدا ہوتا ہے کروز کا ارد ہے اتردائیت دوسرے کا ہے دوسرا جمعہوار ہے تم لاکھ کوسس کرو کرو کروز سے بچنے کی تم نہ بچ پاؤ گئے اگر تمہاری درستی دوسرے کو جمعہوار ٹھہرانے کی جس دن تم سمجھو گئے کی جمعہوار میں ہوں اس دن کروز کو اٹھنے کا مول کارنک ہو جائے گا تو میں جنگ کاٹ دی میرے پاس لوگ آتے ہیں ورکھتے ہیں بہت کروز ہیں کیسے اسے سانت کریں کروز کو سانت کیا نہیں جاتا اٹھا لیا تو بھوگ نہ ہی پڑے گا کروز کی جنگ کاٹی جاتا پیش اٹھے کروز کو سانت کرنا مشکل ہے کروز اٹھے ہی نہ ایسی بیوستہ کی جا سکتی ہے لیکن تب تمہیں جیون کی پوری سیلی ہی بدرنی پڑے تمہارے جیون کا پورا دنگ ہی تمہیں روپانترت کرنا پڑے ابھی تمہارے جیون کا دنگ یہ ہے کہ دوسرا ہمیسا جمعہوار معلوم ہوتا ہے اگر تم دکھی ہو تو کوئی تمہیں دکھی کر رہا ہے اگر تم پریشان ہوں تو کوئی تمہیں پریشان کر رہا ہے تم یہ مان نہیں سکتے کہ پریشانی تمہارے بیتر سے آسکتی دکھ تمہارے بیتر سے آسکتا ہے تمہارا اندھا پن جمعہوار ہوگا ٹکراہتی یہ تمہارا من ماننے کو راجی نہیں ہوگا اور تب تم ٹوٹ پڑتے ہو جب دوسرا جمعہوار ہے تو دوسرے کا ابراد صد کرنے کی تم کوسوس کرتے ہو جب تک تم ایسا کرتے رہو گے تب تک تمہاری کروت کی آگ کو اندھن ملتا ہی رہے گا تب تم گھیڑا رہو آگ میں اور سوچتے ہو کہ آگ سانت ہو جائے پوچھتے ہو کرود کیسے مٹے پوچھو کرود کیسے پیدا ہوتا ہے وہیں روک دینا ہوگا بیچ پر ہی روک دینا ہوگا پہلے قدم پر ہی روک دینا ہوگا مہاویر کا ایک بہت انوٹھا سودر مہاویر کہتے ہیں پہلا قدم اٹھ گیا تو آدھی منجل تو آ ہی گئی اب بچنا مشکل ہے خدم اٹھنے کے پہلے ہی روکنا آسان خدم اٹھ جانے کے بعد یادرہ شروع ہو گئی مدھ سے لوٹنا بہت مشکل ہے خریب خریب اسم بہت کیونکہ اٹھ جانے ایک یادرہ شروع کر دی بھوجن کیا گلے کے نیچے چلا گیا کہ تمہارے ہاتھ کے قریب قریب باہر ہو گیا جب تک تم نے بھوجن نہیں کیا تب تک تمہارے ہاتھ میں تھے تم چاہتے تو نہ بھی کرتے تم چاہتے تو وہ پواس کر لیتے ایک بار کھنٹ کے نیچے بھوجن اتر گیا کہ تمہاری سوچھا کے باہر ہو گیا تب تمہارے سریر نے اسے لے لیا اور سریر کی گتیویتی بھوجن کو پچانے کی تمہاری سوچھا میں نہیں ہے تم بھوجن نہیں پچاتے ہو سریر بھوجن پچاتا ہے ان سے پوچھتا بھی نہیں تمہاری ضرورت بھی نہیں سریر کام کرتا ہے اور اگر تیت میں چلے گئے بھوجن سے تمہیں چھٹ سارا پانا ہو تو بڑی اپراکر تک کریہ کرنے پڑے ومن کرنا پڑے جس سے کہ پورے سریر کو ڈھکے لگیں گے پورا تندر جگجور اسے پر اور جتنا نقصان بھوجن سے ہو سکتا تھا اس سے بھی زیادہ نقصان ومن سے ہو جائے اگر کروڑ کا پہلا قدم اٹھ گیا ہے تو کھنٹ کے نیچے اتر گئی بات تھی اب لوٹنا مشکل ہی اور ومن کرنا پڑے اور ومن کشت پونتی کروڑ سے جتنا نقصان ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ نقصان ومن سے ہوگا تم ٹوٹ جاؤ گے اور یا پھر ایک اپاہ ہے کہ تم دمن کر لو اگر ومن نہ کرنا ہو تو تم کروڑ کو اس بھانتی پی جاؤ کہ وہ مل بن کے نکل نہ سکے تب بھی تم کھٹنا ہی موپر جاؤ کیونکہ مل سریر میں اکھٹا ہو جائے تو بھی ساکت ہے تو سارے خون کی تہتے میں پہنچ جائے اگر روئے روئے میں بھر جائے تو جو لوگ کروڑ کو دمن کرتے ہیں دھیرے دھیرے کروڑ ان کے جیون کی بیوستہ ہو جاتی پھر وہ کروڑیت نہیں ہوتے وہ کروڑیت رہتے ہیں پھر اٹھتے بیٹھتے وہ کروڑ چل رہا ہے اس سے پرتکشان ہیں کہ کہ کوئی بہانہ مل جائے کہ ان کا کروڑ پھوٹ پڑے اگر بہانہ نہ ملے تو وہ بہانہ کھوج لیں گے پھر کوئی بھی بہانہ کام دے گا تمہیں بھی اپنے جیون کا انبھو ہے بہت بار تم بہانہ کھوجتے ہو پھر سنگت آسنگت بھی نہیں دیکھتے تم ہی پیچھے لوٹ کے سوچو گے تو ہنسو گے کہ یہ میں نے کیا کیا ہاتھ جاسپت تھا ایک آدمی ایک کسان سے اس کی کلھاڑی مانگنے آیا تھا تو اس کسان نے کہا کہ آس تو دینا مسکل کیونکہ آج مدھے داڑی بنانے جو مانگنے آیا تھا وہ بھی چونکا ہے لیکن کچھ بولانے اس سے بھی زیادہ چونکی کسان کی پتن اور اس نے کہا کہ کچھ تو ہو سا بات رکھو وہ کلھاڑی مانگنے آیا ہے اور تم کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے آس داڑی بنانے اور اس کی کسان نے کہا کہ جب دینی ہی نہیں ہے تو کوئی بھی بہانہ کافی اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ بہانہ کیا ہے اتنی بات وہ بھی سمجھ گیا کہ دینی نہیں ہے کھری کھری تم جب اپنے کرود کو دبا لیتے ہو تک تم بہانی کی فکر نہیں کرتے پھر کوئی بھی بہانہ کام دے جاتا ہے کرود ہی کرنا ہے تو پھر کوئی بھی بہانہ کام کر جاتا ہے